بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں سبق ہم پڑھ رہے ہیں میجر عزیز بھٹی شہید جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اسے آگے پڑھیں گے تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں ان دنوں پاکستان کی بری بحری اور ہوائی افوار کے بہادروں نے اپنی جان پر کھیل کر ہر محاز پر دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا جی پیارے بچوں بری کے معنی ہے زمینی فوج بحری کے معنی ہے پانی کی فوج سمندری فوج اور ہوائی فوج کہتے ہیں ائر فورس کو جو فضاء میں ہوا میں راکٹس یعنی تیاروں کے ذریعے جنگ لڑتی ہے اسے ہوائی فوج کہتے ہیں اور عزائم کے معنی ہے ارادے تو ہماری یہ تینوں افوار کے بہادروں نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر محاز یعنی ہر جنگ کے میدان میں دشمن کے عزائم دشمن کے ارادوں کو ناکام بنا دیا بیٹا پاک فوج کے ان جانباز جیالوں میں سے ایک مجاہد میجر عزیز بھٹی شہید تھے جانباز جان کی پرواہ نہ کرنے والے جیالوں بہادروں مجاہد اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے جی پیارے بچوں تو دادا ابو ننے میاں کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہماری بہادر فوج میں سے ایک مجاہد یعنی بہادر فوجی میجر عزیز بھٹی شہید بھی تھے میجر عزیز بھٹی بارہ ستمبر سن انیس سو پینسٹھ کو لاہور کا دفاع کرتے ہوئے دفاع کرتے ہوئے حفاظت کرتے ہوئے بیدیاں رابطہ نہر کے کنارے ٹینک کا گولہ لگنے سے شہید ہوئے جی پیارے بچوں میجر عزیز بھٹی شہید کیسے شہید ہوئے تھے ٹینک کا گولہ لگنے سے وہ نو ستمبر سے اپنی مختصر سی کمپنی کے ساتھ دشمن کی بہت بڑی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے مختصر سی چھوٹی سی یعنی ان کے پاس ایک چھوٹا سا فوجی دستہ تھا جس کے ذریعے وہ بہت بڑی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے یہاں پہ یہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ کا ایک منظر ہے بچوں ان کے بہت سے ساتھی شہید یا زخمی ہو چکے تھے باقی ماندہ کو نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا وہ کئی دنوں سے بغیر آرام کیے دشمن کو پسپا کیے ہوئے تھے جی بچوں کیا ہوا تھا کہ ان کے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے اور باقی جو تھے کچھ زخمی تھے باقی ماندہ اور جو باقی ماندہ بچے ہوئے ساتھی تھے ان کو نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا اور وہ کئی دنوں سے بغیر آرام کیے دشمن کو پسپا کیے ہوئے تھے رہے تھے ہرا رہے تھے میجر عزیز بھٹی سے جب ان کے ایک بڑے افسر نے کچھ دیر آرام کرنے کو کہا تو انہوں نے جواب دیا سر میں اپنی سرحد کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں دفاع کرتے ہوئے اپنی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برقی کے علاقے میں اپنی کمپنی کی کمان کر رہے تھے اپنی کمپنی کی کمان کر رہے تھے یعنی اپنی کمپنی کو لیڈ کر رہے تھے حکم دے رہے تھے اس کمپنی کے دو پلٹون تھے پلٹون کے معنی ہوتے ہیں فوجی دستے کے یعنی اس کمپنی کے کتنے فوجی دستے تھے دو بی آر بی نہر کے کنارے معمور تھے اور وہ دستے کہاں پہ معمور تھے یعنی کہاں پہ انہیں تائنات کیا گیا تھا مقرر کیا گیا تھا بی آر بی نہر کے کنارے میجر عزیز بھٹی نے نہر کے اگلے کنارے پر موجود پلٹون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا میجر عزیز بھٹی نے کیا فیصلہ کیا کہ نہر کے اگلے کنارے پر جو فوجی دستہ موجود ہے اس کے ساتھ آگے بڑھا جائے ان حالات میں کہ جب دشمن تابر توڑ حملے کر رہا تھا تابر توڑ مسلسل لگاتار پیدر پی یعنی بے شمار حملے کر رہا تھا اور مسلسل حملے کر رہا تھا ان حالات میں انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور اسے توپ خانے اور ٹینکوں کی پوری پوری مدد حاصل تھی میجر عزیز بھٹی بھی اپنے جوانوں کے ساتھ اپنے محاذ پر ڈٹے رہے محاذ پر ڈٹے رہے یعنی جنگ کے میدان میں دشمنوں کے مقابلے میں بہادری سے جنگ لڑتے رہے وہ ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے توپ خانے کو ہدایات دینے لگے توپ خانے کو توپ خانہ کہتے ہیں جس جگہ پر توپ نصب ہو توپے نصب ہو ہدایات دینے لگے کہ وہ نشانہ کہاں اور کس طرف لگائیں اس طرح پاکستانی توپوں کے گولے ٹھیک ٹھیک نشانے پر بیٹھنے لگے اور دشمن کا سخت نقصان ہوا سخت نقصان ہوا یعنی بہت زیادہ نقصان ہوا ادھر دشمن کی توپوں نے آگو گلنے کا عمل تیز کر دیا یعنی دشمن کی توپوں نے آگو گلنے کا عمل گولے برسانے کا عمل تیز کر دیا بے شمار بولے برسانے لگیں اس کی پرواہ کیے بغیر میجر عزیز بٹی مسلسل تین دن اور تین راتیں اپنی جان ہتیلی پر رکھے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے جی بچو اپنی جان ہتیلی پر رکھنا ایک محاورہ ہے یعنی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے آخر کار وہ دشمن کو اس علاقے سے باہر نکالنے میں کامیاب رہے وہ اس وقت تک محاذ پر ڈٹے رہے جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو گئے محاذ پر ڈٹے رہے یعنی جنگ کے میدان میں دشمن کے خلاف لڑتے رہے اسی دوران دشمن کے ٹینک کا ایک گولہ انہیں آ لگا جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے یعنی دشمنوں سے لڑتے لڑتے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے دشمن کے ٹینک کا ایک گولہ میجر عزیز بٹی شہید کو لگا اور وہ شہید ہو گئے اور اپنی جان ملک پر نچھاور کر دی نچھاور کر دی ستمبر سن انی سو پینسٹھ کا دن تھا جی پیارے بچوں میجر عزیز بٹی کس دن شہید ہوئے تھے بارہ ستمبر سن انی سو پینسٹھ کو صدر مملکت فیلڈ مارشل ایوب خان نے پاک فوج کے کئی افسروں اور فوجیوں کو جنگ ستمبر میں بہادری کے نمائع کارنامے سر انجام دینے پر مختلف اعزازات سے نوازا جی پیارے بچوں صدر مملکت یعنی ملک کے جو صدر تھے اس وقت فیلڈ مارشل یہ انگریزی کا لفظ ہے فیلڈ مارشل اور اس کے معنی ہے فوج کا سب سے بڑا افسر یعنی ایوب خان جو ہیں ایک تو فوجی افسر تھے سب سے بڑے افسر تھے فوج کے اور دوسرا وہ اس وقت صدر مملکت بھی تھے پاکستان کے صدر بھی تھے تو انہوں نے اس جنگ میں یعنی ستمبر میں انی سو پینسٹھ میں ہونے والی یہ جو جنگ ہے اس میں جتنے بھی فوجی افسروں نے یا فوجیوں نے کارنامے سر انجام دیئے انہیں اعزازات سے نوازا یعنی انام سے نوازا سند سے نوازا حکومت کی طرف سے جو بھی انام سند یا خطاب وغیرہ دیا جاتا ہے اسے اعزاز کہتے ہیں تو ان فوجی افسروں کو اور فوجیوں کو اعزازات سے نوازا یا ان اعزازات میں سے سب سے بڑے اعزاز اعزاز کو نشانِ حیدر کہتے ہیں جی پیارے بچوں فوجیوں کا جو سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے وہ کونسا ہے وہ ہے نشانِ حیدر تو میجر عزیز بھٹی شہید کو ان کی بے مثال جلرت اور بہادری پر نشانِ حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا بے مثال یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو جلرت حوصلہ حمد اور بہادری پر نشانِ حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا یعنی انہیں عطا نوازنا کے معنی ہے عطا کرنا دینا انہیں نشانِ حیدر عطا کیا گیا جس پر قوم آج بھی انہیں فخر سے سلام پیش کرتی ہے سبق میجر عزیز بھٹی شہید ہمارا مکمل ہو چکا ہے آج کے لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے اللہ حافظ